منگولوں نے تیرمی صدی میں اپنے خونی سفر کا آغاز کیا ان کی وحشیانہ فوجوں نے اس وقت پوری دنیا کو خوف زدہ کر دیا چین میں مشرقی ایشیا سے لے کر بغداد میں عباسی خلافت تک اور بعض اوقات یورپ تک بھی یہ سانحہ مسلمانوں پر مکمل ہوا ایسے ممالک جنہوں نے اپنے رہنما حلاقو خان کے ذریعے عباسی در الحکومت بغداد میں منگولوں کا داخلہ لیا اور انہوں نے خلیفہ کو زلت امیز انداز میں حلاق کر دیا عباسی ریاست کئی دہائیوں تک کمزور تھی عباسی خلیفہ صرف اخلاقی حسیت کا حامل تھا اور اس کے پاس کوئی طاقت مجود نہیں تھی عباسی ریاست کے اندر متعدد ریاستیں قائم ہو گئیں جو برائے نام خلیفہ کی پیروی کرتی تھی اور ان میں سے کچھ نے آپس میں کبھی کبھی لڑائی لڑی اور خلیفہ مسلم لہو کو بہانے سے روکنے کے لیے مداخلت کرنے میں ناکام رہا منگول حملے نے بارہ سو اٹھاون میں بغداد کے زوال کے بعد خلیفہ اور اس کے دو بیٹوں کو حلاق کر کے ختم کر دیا بغداد کے خاتمے اور منگولوں کے لاویان میں داخلے کے ساتھ ہی مسلمان سرزمین سے صرف مصر ہی رہ گیا تھا جو اس وقت نوزائدہ مملوک ریاست کے زیر اقتدار تھا اور اس کے نئے فتح یافتہ سلطان قتوز نے بغداد کے خاتمے کے صرف دو سال بعد بارہ سو ساٹھ میں اینجلوت کی لڑائی میں منگولوں کو شکست دی مصر میں مملوکوں کی طاقت اور لیونت کی فتح کے بعد منگولوں کے لیے مملوک ایک ڈراؤنے خواب کی مانت تھے حلاقوں نے اپنے لیے ایران میں ریاست قائم کی جسے تاریخی طور پر فارس میں منگول اور خانیت کی ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے بارہ سو پینسٹھ میں احلاقوں کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباغا تخت پر فائز ہوا اس نے اپنے والد کے خونی نکتہ نظر کی پیروی کی اس کی سب سے نمائی دشمن مصر اور لیونت کی مملوک ریاست تھی ایسا لگتا تھا اباغا کا اصل خواب اس ریاست کا خاتمہ تھا جس نے اس کے والد کی فوجوں کو شکست دے کر لیونت مصر اور بہیریہ روم کے ساحل کی طرف منگولوں کی پیش قدمی روک دی اباغا خان کے دور حکومت میں ان مملوکوں کے ساتھ یہ تنازہ جاری رہا جس کی سربراہی مملوکوں کے سب سے نمائی سلطان زہر ببیار نے کی تھی اور اس کے بعد سلطان منصور کالون نے اباغا کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ان دونوں نے متعدد جنگوں میں منگول فوج کو شکست دی خاص طور پر البیر کی جنگ میں جسے اینجلوت دوم کہا جاتا ہے ابن اسیر اپنی مکمل کتاب حمص کی دوسری جنگ کے بارے میں کہتے ہیں اس جنگ میں لڑائی زبردست تھی اور زیادہ دن تک نہیں چلی اس کا نتیجہ منگول فوج کے کمانڈر کی شکست تھا جہاں تک کہ اباغا خان کی بات ہے اس نے جنگ کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اپنی فوجوں کو واپس بلالیا جو لڑائی کے صدر مقام کے قریب کھڑا تھا اور اپنے درحکومت تبریز واپس چلا گیا اور زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ اس نے منصور کالون کے ہاتھوں جو شکست کھائی تھی اس نے اینجلوت کی لڑائی سے انتقام لینے کے ان کے خوابوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اسی وجہ سے وہ بارہ سو بیاسی میں فوت ہو گیا اور یہاں منگول ریاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہونے لگی اباغا خان کے تخت پر منگولوں میں تنازہ شروع ہو گیا منگولوں میں اسلام سے پہلے عیسائیت پھیلی ہوئی تھی اباغا جو عیسائی نہیں تھا لیکن بازنتینی شہنشاہ کا دماد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ شادی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اتحاد کو مستحکم کرے کم حد تک اسلام منگولوں میں پھیلنا شروع ہوا اور منگولوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اسلام قبول کرنے والوں میں حلاقو خان کا ستائیس سالہ بیٹا بھی تھا جو جوان تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اپنا نام احمد قدر رکھا جیسے ہی اباغا خان کی موت ہوئی اس کے بعد تخت کی جدو جہد شروع ہو گئی اور ان لوگوں کے مابین یہ تنازہ چر رہا تھا کہ جنہوں نے آرگون بن اباغا کو اس کے بعد حکمران بننے کی حمایت کی اور ان لوگوں کے مابین جو یہ خیال کرتے تھے چنگیز خان کے قانون کے مطابق خاندانی حکمرانی میں سب سے بڑا حکمران بنے گا اور اسی طرح یہ خیال کیا جاتا ہے کو احمد قدر الخان بن جائے گا چنگیز خان کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے منگول کے شہزادے احمد قدر کا انتخاب کیا گیا اور احمد قدر کی اقتدار میں آمد مسلمانوں کے لئے خوشکن تھی خواہ ایران اور عراق میں منگولوں کی حکمرانی کے تحت مسلمانوں کے لئے یا مملوک ریاست مصر اور لیونٹ کے مسلمانوں کے لئے دوسرے منگول شہزادوں کے برعکس جنہوں نے سیاسی فائدہ کی امید میں اپنے اسلام کا اعلان کیا احمد قدر نے عالم اسلام اور مسلمان رہنماؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کو محستیکم کرنے کے لئے اقدامات کیے سنانچہ اس نے سلطان منصور کالون کو ایک خط بھیجا اس نے بغداد کے علماء اکرام کو بھی خط بھیجے جس میں خود کو دین اسلام کا محافظ قرار دیا اور اس نے مساجد کی تعمیر اور شریعت کے قیام کا حکم دیا دائرہ اسلام کو وسط دینے کی کوشش میں اس نے اسے منگول شہزادوں اور فرقوں کے مابین اسلام پھیلانے کی کوشش کی لیکن وہ بڑے پیمانے پر کامیاب نہیں ہوا لیکن ان میں سے کچھ کو تحائف گرانٹ اور لقبوں سے انہیں قائل کرنے میں کامیاب رہا تاہم ریاست کے جوڑ کو کنٹرول کرنے والا حکمران طبقہ اپنے ہر مذہب بودھ شمانی اور ایسائی کے ساتھ اپنے مذہب سے چمٹا رہا وہ اسلام میں داخل ہونے سے کاثر رہے لیکن کسی بھی صورت میں احمد تقودر کی تخت نشینی میں نمائندگی ایک نئی نمائندگی تھی منگولوں کے اسلام میں داخلے کا دروازہ تھا تقودر نے عالی وفد کے ساتھ سلطان کلون کو ایک خط بھیجا وفد میں شیخ اسلام کمال الدین رفی عالم کتب الشیرازی اور بہاوت دین شامل تھے اس وقت منگولوں کے ساتھ وابستہ سلجوک مملکت کا سب سے نمائی رہنما سلطان کلون تھا وفد نے سلطان کلون کو سمجھایا کہ احمد تقودر نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ مملوک ریاست سے امن اور دوستی چاہتا ہے اور انہوں نے سلطان کو شری قانون کے نفاز اور اسم مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تقودر کے اقدامات سے اگاہ کیا گیا ان کا ملک جیسے کہ حجاج کے عمور اور سرپرستی کے نظام سے متعلق اصلاحات وغیرہ کی کفالت کرتا ہے اور انہوں نے امن کی خواہش کا اعلان کیا اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان کیا انہیں اس اہم نکتے سے بھی اگاہ کیا گیا کہ تقودر نے لیونٹ کے خلاف ایک بڑی مہم چلانے کے کرلتائی کے فیصلے کو روک دیا تھا اس مہم کو جس میں الباقہ نے حمس کی دوسری جنگ میں اپنی شقست کے جواب میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا سلطان کلوون نے ایک خط کے ساتھ جواب دیا جس میں اس نے احمد قودر کے فیصلوں کی حمایت کی اور مبارک بات دی اور اس کی مہربانی اور اس کے اقدام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ خوف زدہ بھی تھا اور اس نے تعلقات کو مزید آگے بڑھایا کیونکہ وہ منگولوں کی غداری سے خوف زدہ تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ منگول کے باقی شہزادے اس کی رائے میں تقودر سے راضی ہو جائیں گے خاص طور پر چونکے مملوکوں نے دو بڑی لڑائیوں میں منگولوں کو شکست دی تھی اور انہوں نے انہیں دوسرے مقامات پر چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی شکست دی تھی دراصل شہزادہ ارگون بن اباکہ تخت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اپنے چچا احمد تقودر کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور انہوں نے ان تمام منگول شہزادوں اور قائدین کی تلاش کی جو مملوکوں کی طرف اچانک پوزیشن میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے تقودر اس کے چند وفاداروں اور ارگون کے ماہ بین جد و جہد اکثریت کے ساتھ اس کی حمایت کے ساتھ جاری رہی یہاں تک کہ ارگون نے تقودر کے ساتھ جنگ کی اور تقودر جنگ میں شکست کھا گیا اور اسے تخت سے بے دخل کر دیا گیا اسے بارہ سو چوراسی میں مار ڈالا اور تقودر کی حکمرانی صرف دو سال سے زیادہ قائم نہیں رہی تقودر نے منگولوں کے لئے اسلام کا راستہ کھول دیا منگول بعد میں مسلمان ہو گئے یہاں تک کہ اگرچہ خانوں نے اسلام کو فوجی فتوحات جیتنے اور مملوکوں سے مقابلہ کرنے کے لئے استعمال کیا لیکن احمد تقودر کے بعد اسلام اسی ملک میں وسیع پیمانے پر پھیل گیا موسیقی موسیقی